اگر آپ ناظرین استقبال ہیں آپ سب کا تنظیب ٹی وی پر اور میں ہوں آپ کا مزبان رضوان خان ہر بار کی طرح ہم آپ کو آج ملوائیں گے ہمارے ایک بہت خاص مہمان سے ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے ہندی فلم انڈسٹری کی ہندی سینیما میں کافی وقت دیا ہے سالوں سے فلموں میں کام کرتے آئے ہیں اور آپ نے ان کو بڑے پردے پر دیکھا ہے مختلف کردار انہوں نے ادا کی ہیں آپ نے ان کی اداکاری کو سراہا ہے کافی بہت پسند کیا ہے اور ایک طویل عرصے سے ہندی فلم انڈسٹری کا وہ ایک بہترین حصہ بنے ہیں بہترین اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج بھی لوگ انڈسٹری میں ان کی عزت کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں سمان دیتے ہیں اور جس فلم میں بھی ان کو کردار دیا جاتا ہے اس کردار کو ہم سب پسند کرتے ہیں اور وہ شخصیت ہے ہمارے خاص مہمان ہے آج علی خان صاحب سب سے پہلے سر آپ کا استقبال ہے تیزی ٹی وی پر اور ہم شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں آپ کا کہ یہ موقع آپ نے ہمیں دیا کہ آپ سے ملاقات ہمیں کرنے کو ملی ہے کیونکہ مصروفیت آپ کی اتنی رہتی ہے اور بہت لوگ ملنا چاہتے ہیں لیکن باچید علی خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو پاتی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی کہاں سے آغاز ہوا اور کس طرح سے ان کو فلموں میں موقع ملے کیونکہ آپ ماشاءاللہ اپنی پرسنیلٹی کے لیے جانے جاتے ہیں ویسے آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے رمضان میں عمرہ کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کا عمرہ مقبول کرے دعا بھی کرتے ہیں بال آپ ان کے دیکھ رہے ہوں گے ہیسٹائل میں تھوڑی تبدیل ہی آئی ہے اور ہمیشہ اپنے بال اپنے ہیسٹائل کے لیے جانے جاتے رہے ہیں اور ظاہری بات ہے بہت لگاؤ بھی آپ کو ہوگا اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن کیونکہ آپ کو ایک لمبے وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں آپ کا حبیب اللہ کا کردار جو تھا خدا گوا میں وہ کافی سراہا گیا تھا بے شمار فلموں میں آپ نے کام کیا اس سے پہلے بھی بعد میں بھی کیسے شروعات ہوئی اور پرسنیلٹی ماشاءاللہ آج بھی آپ کی بہت زبردست تھے تو اس دور میں جب آپ آئے کیا جیسے ممبئی میں سپنوں کی نگری کہا جاتا ہے اس کو لوگ آتے ہیں اپنے خواب لے کر ہیرو بننے کے لیے آتے ہیں کیا آپ کے بھی ایسی خواب تھے سب سے پہلے میں علی خان آپ سموں کو میرا بہت پیارا سلام آدھا دوستو میں بیہار کے گیاں زلے میں ایک بہت چھوٹے سے کہوں کہوں جس کا نام میگرہ چونہ ریزوان بھائی میری پڑھائی لگیا اس سے وہیں ہوئی جی اور میں نے بیہ سی کیا بیہ سی کیا مغد انیورسٹی گیا سے جی اللیلوی کا فائنل ایر چھوڑ کے میں نائنٹین ایٹی میں مومبئی آ گیا اس زمانے میں میں کالیج کے زمانے میں بھی ایکٹنگ کا شوق تھا اور تھیٹر کرتا تھا میں اپنے کالیج میں ڈراما کرتا تھا اور ایک میگزین تھی آج بھی ہے مائیپوری جو آپ کے دلی سے نکلتی ہے تو اس کا بڑا شوق تھا مائیپوری پڑھتا تھا سب کلاکاروں کے بارے میں پڑھتا تھا مجھے بھی لگتا تھا کہ کاش میں بھی کبھی اس لائق بنا تو میرے بارے میں کوئی چھپے گا تو پھر نائنٹین ایٹی میں میں مومبئی آ گیا یہ آنے کے بعد بہت سنگھرش کیا لیکن میرے پاس اس زمانے میں شتوگن سینہ جی جو ہمارے بیہاری بابو پٹنا کے ان کے نام کا ایک خط تھا میرے پاس ان کے ماما جی کا تو ایک فلم بن لی تھی ان کی کال کا جی ہمیں خط لے کے ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے ماما نے یہ خط دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے لئے کوئی نہ کوئی جگہ شتو نکالے گا جی بھرگیف انہوں کی کاسٹنگ ہو گئی تھی لیکن ایک کریکٹر کو ریپلیس کر کے مجھے انہوں نے اپنے فلم کال کا میں رول دیا جس کا کریکٹر کا نام تھا گوپی یعنی یہ آٹھ فلم تھی ساری شوٹنگ جھارکھنڈ دھرماد میں ہوئی اور اس میں کریکٹر میرا بڑا ایمپورٹنٹ تھا فلم کی شروعات ہم ہی سے ہوتی گوپی کے نام سے کریکٹر یعنی جب ہم لوگ مائنس میں جاتے ہیں کول مائنس کے اندر نیچے تو میں اپنے کوئی ایکٹر سے پوچھتا ہوں کی ای کا چیز ہے تو بولتے ہیں کی ڈولی تو میں کہتا ہوں کی جانی کہیں ٹوٹ جائے تو کا ہوئی ہم ایک را سے نہ جائے تو بولتے اگرے سے جائے پڑے سارا مزدور لوگ اے سے جائے تو اس طریقے کا ڈائلوگ تھا جو وہاں کی لینگویج تھی اور یہ فلم چکے ایک آرٹ فلم تھی بٹ میری انڈسٹری ہو چکی تھی اس کے بعد مجھے ایک فلم ملے رہے ہمدیل جلاد جس میں ہمارے دوست دیویش خان جو رانچی کے ہیں وہ تھے اور مظر خان تھے یعنی دو ہیرو کی کہانی تھی اس میں ایک ویلین کی تلاش تھی تو اس میں میں نے ایک بڑا ایمپورٹنٹ رول ویلین کا کیا پھر وہ کہسے جب وہ فلم ریلیز ہوئی تو میں مرموندہ سائی جی کو ملنے گیا اور اللہ رکھا کے سیٹ پہ تو یہ میں نے ان کو کہا کہ سر میں نے یہ فلم میں رول کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ فلم تو میری کمپلیٹ پہ ہے لیکن ایک بہت ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے اللہ رکھا میں جاکہ شاہ وہ زمانے میں ٹاپ پہ چل رہے تھے ہیرو تو انہوں نے مجھے اللہ رکھا میں ایک کریکٹر دیا نیگٹیو رول تھا پھر انہوں نے اپنی ایک فلم توفان بنائی بچن صاحب تھے رضا بھائی کے سب بڑا اچھا تو اس میں میں نے کام کیا فائنلی ایک فلم مجھے ملی جس کی ساری شوٹنگی اسٹا فریقہ سمالیا میں بھی تھی سمالی درویش ایک بڑا کونفیڈنس آیا بہت بڑے پیمانے پہ شوٹ ہوئی اسٹا فریقہ سمالیا میں اور وہاں شوٹنگ کرنے کے بعد ایک کونفیڈنس آیا کچھ پیسے بھی ملے ایک چھوٹا سا مکان بھی لیا پھر فانیلی مجھے بریک جو ملے نائنٹی ٹو میں خدا گواہ میں جس کی شوٹنگ افغانستان میں ہو گیا اور امیتہ بچن جی تھے اور میرا جو کریکٹر تھا حبیب اللہ کا بہت لب پیارا کریکٹر تھا اور بہت پاپلر ہوا تو اس فلم سے پھر مجھے کام ملنے شروع ہوئے جیسے کہ سرفروش گھرام ما تجھے سلام انڈین علی باوہ چالیس چور یعنی تقریباً سو سے سو سو فلم میں میں نے از ای ویلن کام کیا اور اسی دوران پھر ٹیلی ویزن کا بھی کچھ کام شروع ہو گیا جیسے کہ سنجی خان صاحب نے مجھے اپنی سیریل ٹیپو سلطان میں حیدر صاحب کا رول دیا پھر ایک سیریل وہ بنا رہے تھے گریٹ مراتھا اس میں بھی دیا پھر اکبر دی گریٹ جس میں ہم نے شاہ فیران کا رول کیا پھر یہ روی چوبلا جی یہ بنا رہے تھے مہا بھارت اس میں ایک رول کیا یکش بھاگوان کا ایک کریکٹر تھا جو بہت ایمپورٹنٹ کریکٹر تھا جو یودیسٹر سے سو سوال کرتا تو اس طریقے سے کام شروع ہوا ہندی انگلیش ماراتھی گجراتی ٹیمیل میں کام کیا وانچین آتان ایک بہت مین ویلن کا کریکٹر تھا جس میں سائری شوٹنگ ساؤت میں ہوئی تھی اس کے ڈیریکٹر تھا شاہ جی کلاش اور یہ فیلم ہی بہت اچھی چلی اسے بڑا فائدہ ہوا مجھے گول مال کی میں نے تیلگو میں تو یعنی پھر دور ایک آیا بھوچپوری کا اس نے بہت ایمپورٹنٹ کئی فیلموں میں کام کیا گجراتی میں کیا ماروڑی جو رائستانی لینگویج اس میں کام کیا تو یہ ایز این ایکٹر جتنا جو کیریکٹر پلے جس طریقے ساتھ چونکہ ہیرو بننے آئے تھا یہاں کوئی گاؤڈ فادر نہیں تھا تو ویلن بن گیا وہی میں آپ سے جاننا چاہتا تھا کہ اتنا لمبا آسا گزرا ہے مختلف سینیما کے لئے آپ نے کام کیا ہے شروعات میں کیونکہ جیسے میں نے سوال کیا تھا کہ لوگ سپنے لے کر آتے ہیں ممبئی اور پرسنیلیٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت شاندار پرسنیلیٹی کے مالک ہیں اللہ نے آپ کو بہت اچھی شخصیت بھی دی ہے اور اچھی پرسنیلیٹی بھی دی ہے اور جوانی کے دور میں تو خود بھی آپ کو اعتماد ہوگا کہ اتنی اچھی پرسنیلیٹی کے ساتھ تو میں ایکٹر بن ہی جاؤں گا لیکن کبھی کبھی فیلم انڈسٹری میں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو ہیرو بننا چاہتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کردار ان کو مل جاتے ہیں آپ نے تو لیڈ ایکٹر کے طور پر کام نہیں کیا لیکن لیڈ ویلن بن گئے ایک طرح ایسے کئی فیلموں میں آپ نے ویلن کے کردار جوہدہ کی ہیں آج بھی وہ یاد کیے جاتے ہیں تو کبھی آپ کو لگا کہ میں کرنے کیا تھا ہیرو بننا ہے تھا اور آج انڈسٹری کا اتنا جانا مانا ویلن بن چکا ہوں ہمیشہ مجھے اس بات کی کسک تو ہے کہ تیاری کر کے آیا تھا وہاں سے گاؤں سے اور مطلب وہ ہر چیز تھی میرے اندر جو انڈسٹری میں ایکٹر آپ کو اسٹیبلیش کرنے کے لیے چاہیے جی میں نے یہاں کے فائٹ سکھا ڈانس سکھا اور میں ہمیشہ سیٹ پر بڑے بڑے ایکٹروں کی شوٹنگ بھی دیکھتا تھا کہ کون ایکٹر کیا شاورٹ دیتا ہے اکثر میں امی جی کے سیٹ پر ہی آتا تھا دھرم جی کے سیٹ پر ہی آتا تھا شاتوگن سینہ کی کے سیٹ پر ہی آتا تھا اور میں بہت ہی باریکی سے لیکن ہوتا کیا کہ جب آپ دو چار فلمیں آپ کو جس کریکٹر میں ملنی شروع ہوتی ہے پھر آپ ٹائپٹ ہو جاتے ہیں پھر رول لاکھ لوگ کوشش کریں گیار علی ایک نیا لکا اس کو میں ہیرو بنا دوں تو ان کے ڈیریکٹر پروڈیسر کے باوجود بھی پھر آڈینس ایکسپٹ نہیں کرتی ہے پھر کیا ہوتا کہ آپ کو جو آپ ایک ہی ٹائپ کے پھر رول ملنے شروع ہوتے ہیں اچھا پھر کیا تھا کہ ایٹی سکس میں میں نے ہاں ممبئی میں شادی بھی کر لی تھی ہماری شفی نامدار صاحب جو ایکٹر تھے ان کی کزن سیسٹر تھے وائف کا نام اشہور علی خان تو اب چونکہ سروائی بھی کرنا تھا اسٹرگل بھی تھا ممبئی شہر میں جی سنگرش بہت آسان نہیں ہے اور ہم لوگ کو لگا تھا کہ بس جاتے ہی کچھ بات بن جائے گی چونکہ وہاں کی سوچ یہاں کی سوچ میں لیکن کانفیڈنس بہت تھا اور مطلب میں ہمیشہ ہر چھوٹا کریکٹر کو بھی بڑے محنت سے اور بڑے جذبات سے اور بڑے لگن سے کرتا تھا اور اگر جس فلم میں میرا دوسنگا بھی کریکٹر ہے تو میں کوشش کر کے ڈیریکٹر سے میں سکرپ لے لیتا تھا بلکہ کئی دفعہ اسسٹنٹس وگرہ ہستے تھے کہہ رہے سیر آئیے نہ ہو جائے گا تو میں کہا تو نہیں میں ذرا اپنے رول کو سمجھوں کروں تو یہ محنت اور آج بھی میں کرتا ہوں چاہے وہ چھوٹی فلم ہو چھوٹے بینر کی ہو یا میرا چھوٹا رول ہو میں اس پر بہت محنت کرتا ہوں اور میں نے ہمیشہ محنت کی آج بھی میں ایکسرسائز کرتا ہوں اور میں پانچے وقتی نمازی ہوں اور میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جس مذہب میں ہو آپ اپنے مذہب کا پالن کرو اور بہت ضروری ہے اس سے کیا ہے کہ آپ کو ایک روحانی طاقت ملتی ہے جیسے کہ میں نماز پڑھتا ہوں روزے رکھتا ہوں جیسے کہ آپ نے کہا کہ عمرے کی بات کی تو بڑا کم موقع ملتا ہے انڈسٹری میں چونکہ لوگ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کام میں پوپلارٹی کی چکا چون میں گم ہو جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں لیکن اس بار میری وائف نے اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کم سے کام عمرے سے شروعات کا فلموں کا سلسلہ جو چلا آپ کا پھر ظاہری بات ایک پہچان بنی خدا گھوا کا یہ جو کردار آپ کو دیا گیا حبیب اللہ کا اس سے کافی شہرات آپ کو ملی اور واقعی آپ نے محنت کی تھی وہ پلدے پر نظر آئے لوگوں نے اس کو سرہا کافی کیسا لگ رہا تھا پہلی بار امیتاب بچن صاحب کیونکہ بہت بڑے فنکار بہت بڑے کلکار رہے ہیں تو تھوڑی سی گھبرات کے اس فلم میں یہ اچھا کیریکٹر ملا ہے یا کیسے میں کر پاؤں گا یا نہیں کانفیڈنٹ تھے آپ اس بات کو لے کرنے بہت اچھا کروں گا دیکھیں سب سے بڑی بات کی امیت جی کہ میں بہت بڑا فین تھا اور ان کے ساتھ ایک فلم کی تھی طوفان کوہرام اور یہ خدا گواہ تھی تو ایک ہم لوگوں کی مطلب ایک میشول انڈسٹینڈنگ تو تھی ہم سمجھ گئے تھے ایک دوسرے کو اور میں ان کے بہت عزت کرتا ہوں اور امیت جی جو ہیں ٹائم کے بہت پنکشول ہیں اس کا بھی احساس تھا اور بہت کمفرٹیبول لگتے ہیں سامنے والے ایکٹر کو کہ آپ جس طریقے سے چاہیں آپ اپنا کام کیجئے بہت لیبرٹری رہتی ہے تو بہت اچھا محول بنا اور چونکہ افغانستان ایک مطلب بہت ایک خواہش بھی تھی میری کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں پہ شوٹنگ ہو اور اس میں میں ایک حصہ بنوں تو امیت جی سے بہت کا آپریشن رہا آپ کو ایک بات بتاؤں گا تو آپ حیرت میں پڑھ جائیں کہ جب میں اسی لائن میں بڑا پھر شادی ہوئی میرے بچے ہوئے ایک بیٹا ہے فیاض علی خان اور ایک بیٹی ہے عاشنہ علی خان تو جب میں فیاض کی شادی یعنی آج سے تین سال قبل ہو رہی تھی تو میں کارڈ لے کے گیا فیاض کو بیٹے کو لے کے میں نے کہا کہ امی جی آپ نے اس کو طوفان کے سیٹ پر گود میں اٹھایا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ سر اگر مالک آپ کو لمبی عمر دے اور جب اس کے شادی ہوئی تو آپ آئیے گا تو وہ وقت آ گیا اور اس کے ڈیٹ تے ہو گئی ستر اکتوبر تو وہ آئے اور بہت مصروفیت تھی کون بنے گا کروپتی چل رہا تھا ان کی نواسی کا برڈے تھا ڈیلی میں وہاں گئے وہاں سے برڈے اٹین کر کے پھر کون بنے گا کروپتی کا وہ ایک اپیسوڈ کیا پھر وہ میرے شادی کے منڈپ میں یعنی جہاں شادی تھی وہاں آئے یعنی دس کا ٹائم دیا تھا ایکزیکٹ ہے نو کلوک وہ انہوں نے فون کیا کہ علی میں آ گیا ہوں کسی کو بھیجو میں فلانی جگہ پہ اے میں ہمارا کافلہ رکھا ہوا چونکہ ان کے ساتھ تو ایک کافلہ ہوتا تو بھرکرف آئے اور دولہ دولن کو موارک بات دیا اور ان کے آنے سے کرونک بڑھ گئی پھر اس کے بعد میں کٹ ٹو تین سال کے بعد بچی کی شادی تہہ ہوئے پوجارت یوروپ تھکس آف ہندوستان کے لیے اور اس موقع پہ بھی میں نے کہا کہ بچی کا محملہ اور آپ کو آنا تو انہوں نے اپنے پروگرام کو آگے پیشے کیا اور بیٹی کی بھی شادی میں آئے تو یہ بہت بڑی شخصیت ہیں بہت بہان شخصیت ہیں اور مالک نے اتنا ٹیلنٹ کا خزانہ آئے ان کے اندر کہ جس رول میں جس طریقے سے چاہیے وہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا مطلب اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے بلکل تو خدا گواب کے سیٹ پر کبھی ایسا ہوتا تھا کچھ یادیں ہیں جیسے آپ نے بہت اچھا کیا یا عمیت صاحب عمیت آب بچن صاحب نے سراہا ہو یعنی بہت اچھا کیا کیونکہ ایک وہ دور آپ کا شروعاتی دور ہی ہم سمجھ سکتے ہیں بلکل بلکل حالانکہ کچھ فلم آپ کر چکے تھے اس کے باوجود بھی کیونکہ ہیچہ کرے تھی اتنا بڑا بینر اتنی بڑی فلم افغانستان جیسے علاقے میں جا کر شوٹ کرنا اور دریکٹر مکول ایسان جی بلکل تو کبھی آپ کو سراہا وہاں پر آپ نے کوئی شورٹ دیا ہو یا کبھی ڈانٹ بھی کھائی ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شروعاتی دور میں وہ سین کے لیے بڑے خوش ہوئے عمیت جی کہ افغانستان میں شوٹ ہو رہا تھا اس فلم کو ریلیز تک انظار بھی رہے گا اور خوش ہو کے لوگ شوٹنگ دیکھ رہے گا تو جب عمیت جی مجھے فانسی کے پھندے پہ میں جا رہا ہوں ہستے ہوئے اور پھر اس کے بعد میں یہ آواز دیتے ہو آتے ہیں کہ ابھی بھولا اور وہ یعنی تلوار سے پھیکتے ہیں میرے گردن کا پھندہ کٹتا اور میں گرتا ہوں اور پھر یہ مجھے گھوڑے پہ اٹھا کے لئے کہ ٹینو برما جی فائٹ ماسٹر تھے اور منوح دیسائی جی نظیر بھائی پردوسر ایک بڑا بائنر ایک بڑا ڈریکٹر مکویل سانند جو اتنے اچھے خود باز آپ کے کامیرمن بہت اچھے تھے شوٹ ڈویزن کیسے شوٹ لگانا کتنا لگانا وہ ساری چیزوں کی بادشاہیت تھی ان کو تو جب عمیت جی مجھے گھوڑے سے پھیکتے ہیں اور میں کہتا ابھی واہ خان واہ کیا موت کو شکست دی ہے تم نے مجھے بچا کر ارے پاشا بھائی تمہیں نام دیں گے میں بھی تمہیں خوش کر دوں گا ملا بہا تو عمیت جی کہتے ہیں ایک موت دوسری موت سے ہاتھ ملانا چاہتی تو میں کہتا ہوں موت موت تو بہت پیشے رہ گئے تو بولتے ہیں نا ابھی بھی تیرے سامنے کھڑی اور پھر میں اپنے بھائی یعنی کرن کمار جی کو آواز دیتا ہوں بھائیہ یہ بھی بنظیر کا عاشق لگتا ہے میرا سر کاٹ کر اسے اڑھانا چاہتا ہے مار تو اسے مار دے یہ ڈائلوگ اس طریقے کرتا تو وہ چکے بڑا شورٹ تھا اور پوری انڈسٹر کی مرے ڈگھے چلو وہاں پہ اور یہ شورٹ دینے کے بعد پھر مجھے گلے لگا اور تھب تھبائی میری پیٹ کہ علی تمہیں بہت شورٹ دیا اتنے مہان کلگار کے زبان سے اتنا نکلنا اور یہی وجہ ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں اور ان کی قدر کروں گا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ابی جی کے ہر بڑے پہ جاؤں اور مالک ان کو لمبی عمر دے اور ساری خوشیاں دے جس کے وہ حقدار ہے بلکل یہ جو افغانستان کی شوٹنگ تھی اور آپ کا کردار تھا ایک پتھان کا کردار تھا تو جو شیلی ہوتی ہے پتھانوں کی یعنی ادائیگی ہوتی ہے باتشیت کرنے کی بولنے کی وہ بلکل مختلف ہوتی ہے حالانکہ آپ بھی پتھان ہیں لیکن یہاں ہندوستان میں اگر ہم بات کرنا تو اس لہجے میں ہم بات نہیں کرتے کردار میں آنے کے لیے کہاں سے سیکھا تھا کہ افغانستان گئے تھے تو کچھ لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے تھے وہاں کے پتھان جو ہوتے ہیں کس طرح بات کرتے ہیں بیہیوئیئر ان کا کیسا ہوتا ہے نہیں وہ تو دیکھئے وہ سب اٹیٹوڈ جو پتھان لوگ ہیں چونکہ ہم لوگ کے فور فادر ادھری سے آئے تو ایک اٹیٹوڈ تو ویسے بھی تھا چونکہ اب کافی گیپ ہو گیا وہ زبان تو نہیں بول سکتے لیکن بڑ ان کو فولو کرتے تھے اور پھر طور طریقہ چلنے کا اٹھنے کا اور پھر امی جی تو خیر پورا پورے جو لہجہ باڈی لینگویج گیٹ اپ ساری چیز انہوں نے تو بہت زیادہ پرفیکشن میں آ گیا تھا ہم لوگوں نے بھی پوری کوشش کی تھی کہ جس طریقے سے کرنکو مار جی ہمارے بڑے بھائی بنے تھے تو جیسے وہ بولتے ہیں اوے پتھان حبیب کو کیوں مارنا چاہتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے فلمیں بھی دیکھ کر کے اور وہاں کے لوگوں سے مل کے بھی تو اب چونکہ از این ایکٹر ڈیفرن ڈیفرن رول کرنا پڑتا ہے تو یہ تو سکھنا ہی پڑتا ہے اور سکھنا بھی چاہیے از این ایکٹر جی اچھا اگر بال کی بات کر رہے ہیں اسٹیل ابھی تو کیونکہ عمرہ کی وجہ سے آپ کے بال چھوٹے ہو چکے ہیں لیکن ایک دور رہا ہے جب لوگ نے فالو کیا ہے آپ کے ہر سٹیل کو اور واقعی آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں بلکل وہی انداز آج بھی ہے آپ کے بالوں کا سا کٹنے سے پہلے جو شروعاتی دنوں میں تھا اور لوگ خاص طور پر لڑکیوں کی بات کریں تو وہ بھی آپ کے ہر سٹیل کی دیوانی رہی ہیں شروع سے تو کیسے آپ نے یہ لک دیا تھا اپنے آپ کو جو کی مطلب اس دور میں بھی دیکھیں جوانی کے علم میں یہ اب دیکھ لیں وہ ماشاءاللہ اتنا جشتہ ہے آپ پر تو یہ کیسے مطلب کتنا پیار تھا بالوں سے یہ اب بھی بڑھیں گے تو ہوگا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی باڈی سے یعنی اپنے جسم سے پیار کرنا چاہے بلکل جسم کے ایک ایک حصے سے پیار کرنا چاہے کیونکہ یہ قدرت کی دین ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور میں چونکہ بہت چھوٹے سے گوہوں سے ہوں دس سال پہلے میرے ہاں لائٹ آئی تو وہ تہذیب وہ طور طریقہ ہم لوگ ایک سائز شروع سے کرتے آئے چنے کھاتے ہیں آج بھی دودھ پیتے ہیں ایپل کھاتے ہیں بالوں میں سرسوں کا تیل لگاتے تھے اس زمانے میں بھی جب کالج میں پڑھتے تھے تب بھی سرسوں کا تیل لگاتے تھے اور بال میرے یعنی اسکول کالج کے زمانے سے میرے بال کی سب نے تعریف کی اور بال کی میں نے بڑی خدمت کی بڑی سیوہ کی جب میں گیا میں تھا تو بیہار گیا میں لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک ڈاکٹر نے کہا میرے دوست کہ بالوں میں شیمپو مت لگایا کرو شیقہ کا ہی سابون ایک آتا ہے شیقہ کا ہی سابون کا استعمال کیا کرو تو وہ استعمال کرنے لگے تو ما شاہ اللہ بال بڑے سموتھ اور شیمپو سے بھی زیادہ سموتھ اور جڑیں بڑی مضبوط اچھا پھر شیشی رکھتے تھے سرسوں کے تیل کی یعنی ہر سرڈڑے کو ہفتے میں ایک بار سرسوں کا تیل کیا مالش اور سنڈے کو اچھا میں ہفتے میں ایک بار بال دھوتا ہوں اس سے بال کیا آپ مضبوط رہتے ہیں اگر آپ روز شیمپو لائیں گے یا سابون لائیں گے تو آپ کی بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی دوسری بات جو ان کی جڑوں میں چیز جانی چاہیے پروٹین اگر ہے اس کا استعمال کرتا ہوں تیل کا استعمال کرتا ہوں دیسی انڈے کھانا کھاتا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں پھر یوگا کرتے ہوں آج تک کرتا ہوں کرتا تھا اور انشاءاللہ جب تک کرتا رہا ہوں پھر چونکہ سات آٹھ سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی ایک سائنٹیفیک کے حساب سے یوگا آپ کی بہت ساری چیزوں یعنی بہت چیز میں فائدے مند چیز ہیں پھر آج بھی اس زمانے میں بھی آج بھی پانچ بھی اٹھتا ہوں تو ہم لوگ اور میں میری وائف بچے تھوڑے لیٹ ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ پانچ بھی اٹھ کے نماز پڑھا کے قرآن شریف پڑھتا ہوں سب کو بخشتا ہوں اور دوسری بات جو یہ ہے کہ جیسے آپ آپ کا جو اللہ کے حساب کتاب ہوگا وہ آپ کے اخلاق کا ہوگا اگر کوئی بھی میرے در پہ آجائے اب جیسے میرے یہ بھائی پڑوسی ہندو تو اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان اگر وہ بھوکا ہے اور آپ نے اس کی پوچھ نہیں لی تو آپ کا کھانا حرام ہے ناجائز بھی نہیں حرام ہے تو بہت سی چیزوں کا خیال لگتا ہوں دل جو ہے بہت صاف ہے بہت نیک ہے اور لوگوں کی خدمت یعنی آج یہاں تک پہنچنے میں مجھے خود یاد نہیں میں کتنے لوگوں کی مدد کرتا ہوں کرتا رہوں گا اور خاص کر کے میں میری فیملی میں دو سال میں دو موتیں ہوئی ہیں بلٹ کینسر سے تو میں بلٹ کینسر کے پیشنٹس کی بڑی مدد کرتا ہوں اور ابھی میں ایک بلٹ کینسر کے انجیو سے جھڑ گیا ہوں اس کا میں ٹرسٹی ہوں اور جو ہلپ ہوتا میں کرتا ہوں سارے میڈیا کو لے آتا ہوں بچوں کو پیسے دیتا ہوں پرائز دلواتا ہوں لوگوں سے ریکویسٹ کر کے چیکس لیتا ہوں تو نیک نیتی کا جذبہ ہے اور یہ ساری چیزیں مل کے اس کا جو ریزلٹ آپ کے چہرے پہ آتا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج بھی آپ تو ماشاءاللہ یہ فیکٹ اب چونکہ جب میں عمرہ کے لیے گیا تو دو باتیں ہوئی لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ چونکہ فرسٹ ٹائم عمرہ کے لیے ہیں تو آپ کو اپنے بال کی بھی خوربانی دینی ہے تو میں نے کہا میں اتنے بڑے در پہ آیا ہوں یہ رمضان میں گیا تھا میں بیس میک ہو گیا تھا وہاں پہ میں سیونٹین ڈیس تھا سترہ دن عید مدینے میں کر کے پھر ملے لڑا تو میں نے کہا کہ جب میں اتنے بڑے در پہ آیا ہوں اور میں اپنے بال کی خوربانی دینی دوں میں یہ دکھوں کہ میری خوبصورتی چلی جائے گی تو نہیں میں اپنے بال کی خوربانی دوں اور لوگوں نے اس کیٹ اپ کو بھی اپنایا ابھی میں ایک فلم کیے میں نے الٹے کر کے اس میں بڑا نیگیٹیو رول ہے اور بہت امپورٹنٹ رول ہے تو پھر ابھی جو دو فلمیں میں کر رہا ہوں اسی گٹ اپ میں کر رہا ہوں تو لوگوں کو یہ گٹ اپ بھی پسند آیا لیکن یہ ہے کہ اب یہ سمجھ یہ دھائی مینے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے اور دھائی مینے لگیں میرے بال شیپ میں آ جائیں گے مطلب ابھی بھی انتظار ہے آپ کو مطلب ہو سکتا ہے کہ آخر آخر وقت تک میں اس لائن میں ایک فلم تو ضرور ہے ایسا ہیرو کروں گا چاہے عمر جتنے بھی ہو اور ہیرو جیسی ماشاءاللہ پرسنیلیٹی تو اب ہے ہی اور بہت کم لوگیں جانتے ہوں گے جیسا کہ ذکر کی اپنے زندگی کے بارے میں کہ ابھی بھی پوتے پوتی ہیں ماشاءاللہ اور رہیں گے انشاءاللہ یہ آپ دیکھ کر کے کہنے ہی سکتے یہ جو ذکر کی ہے ابھی علی خان صاحب نے کہ کتنا نعمت ایک طرح سے اللہ کی جو ہمیں ملتی ہے عطا ہوتی ہے ہمارا پورا جسم ہے یہ ہماری سانسیں ہیں لیکن اس کا خیال کرنا یہ بڑی بات ہے اور وہی کرتے آئے ہیں علی خان صاحب ہم فلموں کی بات کریں کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے جیسے بہت سارے فنکار جو رہے ہیں فلم دنیا کے ہم ان سے بات کرتے ہیں تو آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ وہ اس چکر چون میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں پھر وقت نہیں مل پاتا کسی بھی شکل میں ہو چاہے اللہ کو یاد کریں یا بھگوان کو یاد کریں وقت نہیں دے پاتے ہیں اور بلکل چکر چون میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ شراب سیگرٹ ان کی عادت ہی ہو جاتی ہیں میں فلمی دنیا میں رہ کر بھی اپنی جو میری زندگی تھی یا میں جو بچپن سے نماز کا پابند تھا یا جو گھر کا ایک محول تھا جو آپ کے بڑوں سے آپ کو ملا ہوگا اس کو کتنا آپ لے کے چلے مطلب سختی کے ساتھ پابندی کے ساتھ دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ زندگی جو ہے بہت زیادہ آپ جی لیں گے ستر سال پشتر سال اسی سال آپ نے دنیا میں آخرت کے لیے کیا کیا جب آپ کا انتقال ہوگا جب آپ کے ڈیتھ ہوگی تو وہاں کے لیے آپ نے کیا تیاری کی تو یہ ساری چیزیں پھر ایک ماحول فیملی کا ایسا ماحول تھا پھر کچھ چیزیں جیسے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو ہم شراب نہیں پی سکتے ہیں ہم سگریٹ نہیں پی سکتے ہیں اور سگریٹ تو ویسے بھی باڈی کے لیے آنکارک ہے جس پہ ہم لوگ کئی دفعے ایڈ بھی کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ایک جیسے ایکٹنگ بھی ایک نشہ ایکٹنگ بھی ایک اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر آدمی ممبئی میں آیا اور اسٹیبلیش ہو جائے اس کے لیے بہت یعنی میری شروعات ممبئی میں سینڈ سینڈ سے ہوئی ایک فائیو سٹار ہوتل سے ایک زمانہ ایسا ہے کہ پیسے ختم ہو گئے تو میں کھار اس کی جھوڑ پٹی میں بھی رہا اور اتنا تھگی آتا تھا سٹرگل کر کے کہ ایک چوہا جو ہے اس کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا وہ روز میری اونگلی کو کہاں کی اونگلی کو کاٹتا تھا اور خون بہتا تھا وہ پھر میں دیکھو سوبر ڈٹو لگرہ لگا ہوں اور ایک دن رنگے ہاتھ ہو اس کو پکڑ لیا میں نے پکڑ لیا ہاتھ میں تکلیف کیا ہاتھ ہو جیے تو اس کو میرے چونکہ ماشاءاللہ جب میں آیا تھا تو ایک خوبصورتی سی پیر میں بھی ہاتھ میں بھی جس میں بھی اونگلیوں میں بھی تو ہو سکتا ہے اس کو میری اونگلی پیاری لگتی ہو اور وہ پاؤں کی اونگلی کو وہ جو ہے کتورتا تھا خون نکال دیتا پھر میں ڈٹو لگواتا تھا رہا کہ انجیکشن لینا پڑتا تھا کہ چوہا کاٹ دیا پتا نہیں لیکن اس کے بعد جو میرا willpower جو میرا confidence بڑھا تو ریزوان بھائی پھر میں نے پیچھے پولٹ کے نہیں دیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد رمضان کا مہینہ تھا روزے پورے رکھتا ہوں اسکول کالیج کے زمانے میں بھی یہاں پہ تو میں میرے پاس ٹکٹ تھی اور میں بیہار جا رہا تھا اور میں نے یہ کہا کہ یار اس بار میں جا رہا ہوں تو ہو سکتا کہ میں نہ ہوں کیونکہ سنگرش اتنا ہو گیا کالکہ کی تھی توفان کی تھی بات بنی نہیں تھی اور کچھ بڑے اسٹاروں سے دوستی بھی ہوئے گئی تھی جس سے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں رضا مراد رضا مراد صاحب جو ہیں وہ اس زمانے میں اسٹیبلش ویلین تھے تو ان کے پاس مجھے یاد ہے کہ فیئٹ ہوا کرتی تھی اور میں ان کے ساتھ ہر اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ شوٹنگ کیلئے جاتا تھا اور وہ بولتے تھے یار یہ بہت آواز ماشاءاللہ ان کی بھئی یہ بہت اچھا ایکٹر ہے اس کا نام علی خان ہے تو ہر جگہ انٹروڈوس کرتے تھے شطرو صاحب انٹروڈوس کرتے تھے لیکن جو یہاں آنے کے بعد جب تک آپ اس محول میں مجھتے نہیں ہیں اس چیز کو یہاں کے لینگویج کو یہاں کی باڈی لینگویج یہاں کی ایکٹنگ کو ایڈ آؤپ نہیں کرتے ہیں وہاں یہاں میں فرق بہت ہے چاہے آپ کسی بھی اسٹیٹس ہیں یہاں کے زبان یہاں کا کلچہ اور یہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں اتنے باہر کے لوگ کو جگہ دیا ہے اس ممبئی شہر میں میں یہاں کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی اتنی قدر کی جو بھی آیا وہاں یہاں کے بعد جو اسٹار بنا اس کو یہاں بٹھا دیا ہے ایسی جگہ کی ایسے لوگوں کی قدر کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر کوئی دلی جا کے اسٹیبلیش ہو تو دلی کے لوگوں کو جب وہ ان کی قدر کرتے ہیں تو ان کی عزت کرنی چاہیے تو ویسے ہم لوگ ہم تو خیر میری شادی بھی یہی ہو گئی ایک ایکٹر بڑے مشہور تھے جیسا کہ بتایا شفی بھائی جی تو رضا بھائی ہماری دوستی تھی تو ایک شاعر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سنا کی اور میں باندھرا کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا ریلوے کوارٹر میں رہتا تھا سنینڈ سٹھ سے نکلنے کے بعد تو روزے رکھتا تھا دوپار میں مسجد میں سو جاتا تھا سارے مولانا بڑے خدر کرتے تھے نماز کی ویسے اور روزے کی ویسے تو ٹائم پاس ہوتا جاتا تھا روزہ انہی کے ساتھ افطار کرتے تھے تو جب کسی کو پتا چلا ہے بڑے اچھے شاعر ہیں میری علاقے کے انہوں نے کہا سنا کہ آپ جا رہے ہو عید پہ اور واپس نہیں آو گے ہم کہا نہیں نہیں ہو پائے گا کب تک پالی صاحب سے پیسے موائے تو انہوں نے کہا کہ ایک لائن آپ کے لئے میں بہت سوہن سمجھ کے بول رہا ہوں شاید پسند آیا تو رک جانا انہوں نے کہا علی خان الجے رہو اس قدر پریشانیوں میں تم علی خان الجے رہو اس قدر پریشانیوں میں تم کی تمام پریشانیاں خود پریشان ہو جائیں واہ اور وہ چیز کو مجھے سمجھنے میں دو دن تو لگے میں گیا بھی بیہار عید کی میں نے عید کے بعد لوٹ کیا گیا اس کے بعد آنے کے بعد مجھے ایک فلم ملی سمالی درویش جس کی ساری شوٹنگ اس طرفریقہ سمالیا میں ہوئی اور اس سے کچھ پیسے بھی ملے کچھ حالات بھی ٹھیک ہوئے ایک چھوٹا مکان بھی ہم لوگوں نے ون روم کچن لیا ایک فیئٹ گاری لی بیس ہزار میں چھوٹے دوالے میں ڈاکٹر کی گاری فیئٹ تو اس طریقے سے ایسا لگا کہ جتنی چیز ہے جتنی کچھ ہوا ہے اس کا پورا پورا انجوائے کرو پورا پورا بھرپور اس میں آپ یہ لگے کہ آپ جو ایچیف کر کے آئے ہو اس کو انجوائے کرو اور وہ میں نے شروع کیا اور اس کے بعد اللہ کا کروہ حسان ہے سب کی دعائیں ماباپ کی پریوار کی ممبئی کے لوگوں کی کہ پھر دیرے 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 خدا گواہ اس کے بعد تو پھر سر فروش یہ وہ سب ہر زبان میں ہر لینگویج میں کام شروع گیا پھر خدا گواہ ریلیس کے بعد شوز ملنے لگے حبیباللہ نائٹ ہونے لگے جی تو اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ سٹیج پہ جائیے دس منٹ کی حاضری دیجئے پچاس لاکھ ایسے پیسے ملنے شروع ہو گئے تو یہاں تو یہ ہے کہ فلموں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پیسے ملتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس بڑھتا جاتا ہے بلکل تو وہ یہ ہوا کہ آج سب تھوڑا بہت ٹھک ٹھاک نظر آیا اور اب یہ ہے کہ چل رہا لبی سلسلہ اب چل رہا ہے تب سے ہاں چل رہا ہے بیٹا جو ہے اس کو میرے بیٹا جو ہے فریض علی خان اس نے کورس کیا تھا کشور نمیت کپور جی کے ہاں سے ہیرو کا ایکٹنگ کا حبیبہ جی جو ہے گریندر چوہان جی ان کے ہس بینڈ ہیں ان کے ہاں سے دانس دکھا تھا اور ایکٹنگ کیا تھا کشور جی کیا اور رنویر سنگھ اس کے کلاسمنٹ تھے اچھا بہت ماشاءاللہ تھنکر ہے سوچتا اچھا تو اس نے جو ہے ڈیریکشن کچھ چونہ اور وہ اور موشتاق بھائی کے بیٹا محسین یہ دونوں مل کے پروڈکشن پروڈیسر ایسے تین چار فلمیں ان لوگوں نے بنائی ہے اب ان لوگوں کی ایک فلمیں لوز موشن سیٹ پہ ہے جونی بھائے اس میں ہے اور ہم لوگوں کا نام ہی کافی ہے ماشاءاللہ سب لیتے ہیں جہاں بھی جو بات بنتی جاتی جہاں بھنستے ہیں ہم لوگ ہیں ساتھ تو اب وہ ڈیریکشن میں ہی ہیں آپ کے ساتھ تاہدے ڈیریکشن میں جا پردے کی سامنے نہیں آنا چاہتا ہے کیمرے کی سامنے نہیں وہ ابھی چاہتا ہے کہ میں کچھ مطلب اسٹیبلیش ہو جاؤں اس کے بعد میں کوشش کروں گا پھر ٹرنٹ کروں گا ایکٹنگ کا تو کورس کیا جی تو اب ہمارے ناظرین جو ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں وہ کون کون سے فلمز میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کوئی پروجیکٹس آپ کے ہیں ابھی جس میں ابھی دیکھیں جیسے کہ ایک بہت پرانی فلم ہے میری مقصد دمیشن اس کے مطلب ہیرو ہیروین تو نئے ہے میٹھون جا میٹھون چکرو راتی جی سنٹرل کریکٹر میں میں اس میں منوی لینوں اور انوب جلوٹا جی اس کے پروڈیسر ہیں بھجن گائک جو ہیں اور انور خان اس کے ڈریکٹر ہیں تو یہ کچھ بیواد میں پڑ گئی تھی لیکن اب سب صحیح ہو گیا یہ فلم ریلیس پہ ہے اس کے بعد ایک ہے رینبو میرا بھتیجہ جو ہے دیلاویس خان وہ فلم کا ڈریکٹر ہے اور اس نے ایک بھوچپوری بنائی ہے جو اس میں بھی منویلن ہوں دیلاویس کے بینر میں اور سنی خان میرا ایک بھانجا ہے جو وہ بھی ڈریکٹر ہے میرا بھانجا اس نے بھی ایک فلم بنائی تھی لیویو ما اس میں بھی میں نے بلا چورول کیا ایک فلم اور پلان کر رہا ہے سنی دیلاویس میرا بیٹا فیاض علی خانی تینوں مل کے اس میں میں منویلن رہوں گا ایک بڑی فلم شروع ہونے جا رہی ہے جس کو ابھی نہیں بتا پاؤں گا ہو گیا فائنل اور ایک ابھی الٹے ایک فلم کی میں نے اور دو تین اور پروجیکٹ ہیں جو اس گیٹ اپ میں لوگ چاہتے ہیں جس کا جس کے شوٹنگ بہت جلدی بارش کے بعد شروع جائے گی لکھنوں میں بڑا بینر ہے اسے میں بڑا اچھا کردار ہے میرا تو یہ ہے ایک ٹیلی ویزن کے لیے بھی کام کروں گا ویسے ٹیلی ویزن بہت شروع میں تو بہت کام کیا لیکن اب چونکہ ایسا ہے کہ ٹیلی ویزن کے جتنے بھی سیٹس ہوتے ہیں وہ ممبئی سے دور ہوتے ہیں یا تو ویرار یا نائے گاؤں تو اس وجہ سے ہم لوگ کام نہیں کر پاتے ہیں چونکہ پہلے ہم لوگ کے زمانے میں فلم سٹی فلنستان یہ بہت نیر بھائی لوکیشن ہوتے ہیں ہاں آس پاس ہوتے ہیں لیکن اب چونکہ کچھ سیریل اس لیے کرنا چاہتے ہوں کہ جو بہت ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے جو پائلٹ شوٹ ہو چکے ہیں اور گٹر پہ پورا داڑی واری اور یعنی جو کشمیر کا چیف ہوتا اثر گانا وہ کریکٹر رول پلے کرو تو اس ٹائپ کا سورما اور مارگ داڑی واری زی کے لیے پاس بھی ہو چکا چلی آپ کو اللہ تعالی اور بھی کامیابید ہے ہم دعا کریں گے علی خان صاحب کے لیے جسے آپ سلسلہ وار کام کرتے ہیں لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں ایک بات اور جانا چاہیں گے آپ سے رخصت ہونے سے پہلے کہ ویلن کا ایک امپیکٹ جب پردے پہ جو آوام دیکھتی ہے ویورز جو دیکھتے ہیں آوڈینس جو دیکھتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتا ہے ڈر جاتے ہیں غصہ بھی آتا ہے ویلن کو دیکھ کر جب وہ پٹتا ہے تو مطلب یہ اثر ہوتا ہے کہ تھیٹر میں ہم کودنے لگتے ہیں کہ اور مارو اور مارو بے شمار فلموں میں آپ ویلن بنے ہیں اصل زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں آپ ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ کر خاص طور پر لڑکیاں آئے ہیں خواتین ڈر جاتی ہیں کہ یہ تو ویلن ہے فلموں میں کیونکہ کئی ویلن کو دیکھ کر ایسا ہوا ہے یا ریالیٹی میں تو کبھی کوئی قصہ ایسا آپ کے ساتھ بہت ہے جیسے یہ ساری فلمیں جب ریلیز ہوئی تھی جیسے کہ خدا گواہ سر فروش تو فیملی میں بھی تھوڑا سا مطلب کمفرٹیو نہیں ہوتے تھے لوگ یہ لوگ تو خراب رول کرتے ہیں جو میں نے نوٹس کیا جو باہر خاص کر کے یو پی بیہار یا ہم لوگ گول کتا میں جاتے تو لوگ کچھ بہت رول خطرناک کرتے ہیں کریکٹر بھی ان کا ایسا ہی ہوگا لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا جیسے کہ پران صاحب کتنے بڑے ویلن تھے جن کو ہم لوگ فولو کرتے ہیں بڑے بڑے عجید صاحب یہ بڑی بڑی شخصیت امریش پوری جی تو یہ امریش پوری صاحب یہ جتنے بھی ویلنس ہوتے ہیں یہ پریم چوپڑا جی یہ سب رنجید صاحب یہ بڑے سوفٹ کورنر ہوتے ہیں اور بڑے مطلب دل کے بہت کومل ہوتے ہیں ایک طریقے سے تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن بعد میں آدمی کے باڈی لینگویج آدمی کے ایٹی شورت سے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ویلنس جو ہیں بہت سیمپل ہوتے ہیں بہت سوبر ہوتے ہیں بہت اخلاق مند ہوتے ہیں جی میں ایسا نہیں کہ ہیرو نہیں ہوتے ہیں ہیرو سوپم ہیں ویلن ان کے بعد نمبر آتا ہے لیکن بہت اچھے ہوتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فرس ٹائم جب میں ممبئی آیا تھا میرے بڑے بہنوئی مروم رحمانی خان جو آج اس دنیا میں نہیں ہے ان کے ساتھ آیا تھا ان کے والی سب حج سے آ رہے تھے ان کو لینے آئے تھے اور ہم لوگوں کی پہلی شوٹنگ اور پہلا جو ہیرو کو دیکھنے کا موقع ملیا تھا آرکے سٹوڈیو میں وہ تھے ہمیتاب بچھن قسم وادے کے سیٹ پہ 1975 میں اور ان کا آٹوگراف لیا تھا جو آج بھی میرے پاس ہے اور دوسرے جو ویلن رنجیت صاحب اس زمانے میں چار چار پانچ پانچ شیفٹے کرتے تھے جو دوسرے ویلن ملے مجھے وہ رنجیت صاحب تھے ان کا بھی میں نے آٹوگراف لیا تو یہ دو لوگ کا آٹوگراف لیا تھا اس زمانے فوٹو کی چال چالوں اتنا نہیں تھا اور فوٹوگراف فوٹو کھیستے نہیں تھے کہ نہیں آپ کو ملے گا کیسے لیکن اوپر والے کا کروڑ حسان ہے یہ دونوں لوگ میرے بہت قریب رہے اور بہت ساری فلموں میں کام کیا تو میں ان دونوں کلاکاروں کا بھی شکریہ دا کرنا چاہوں بلکل اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک اسٹیبلش ایکٹر ہونے کے باوجود بھی اپنی پرانی یادوں کو آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں اور دوستی جتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے علی خان ایک بہت نمائی نام ہے جانا پہچانا نام ہے فلم انڈسٹری کا اور جیسے امیتاب بچن صاحب کی بات کی ایسے بے شمار بڑے بڑے ادھکار ہیں جو آج بھی جن کے دوست ہیں علی خان صاحب اور بہت عزت سے احترام سے ان کا نام لیا جاتا ہے تو یہ شمارہ آپ کے لئے پیش کیا گیا تھا علی خان صاحب کے لئے علی خان صاحب کے زندگی پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی زندگی رہی ہے سلسلہ وار فلموں میں ان کو موقع ملے اور شروعات میں سٹرگل بھی رہی جیسے ہر کسی کے ساتھ ہوتا لیکن حمد نہیں آگے بڑھتے رہے اور لوگ ان کو پیار کرتے رہے آپ کا سر بہت بہت شکریہ اتنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا اور ایدنی اچھی اچھی باتیں جو ہیں انسپائرنگ باتیں ہیں آپ سب کے لئے وہ ہمیں بتائی ہیں سیر بہت شکریہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے ہم سب ایک ہیں ہمیشہ ایک رہیں گے ہمارا خون ایک ہے ہم سب ایک ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو بہت خوبصورت پیغام کے ساتھ علی خان صاحب کا آج کا یہ شمارہ ہم ایک یہ جو ملقات ہے خوبصورت ملقات اس سے آپ سے ودا چاہیں گے اور اگلے شمارے میں کسی ایک اور شخصیت سے آپ کو روبرو کروائیں گے ان کی زندگی میں جھانکنی کی کوشش کریں گے اور ان سے متاثر ہونے کی بھی کوشش کریں گے اب آپ ہمیں دیجئے اجازت رکھیں اپنا خیال تب تک کے لئے آدھاب ملقات رکھیں گے موسیقی